نیکس پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان سر اگلا ووٹ عمران خان کا ہے اب جو مرضی کر لیں اگلا ووٹ عمران خان کا ہے اس کے بعد عمران خان لوگوں کی توقعات کیونکہ اب اس وقت توقعات عمران خان سے اور بڑھ گئی ہیں پہلے سی بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں وہ اس پہ پورے اترتے ہیں نہیں اترتے انشاءاللہ اتریں گے وہ الگ ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ اتریں گے لیکن وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اگلا ووٹ لکھ لیں اچھا لکھ کے دے دیں دیکھیں جی لکھ کے دے رہے ہیں نیکس پی ایم عمران خان یہ عمران صاحب لکھ کے دے رہے ہیں اور یہ میں محفوظ کر رہا ہوں سائن کریں سر یہ ہوگے دستخط تاریخ کے آج انیس انیس اکٹوبر انیس دس دو ہزار بائیس یہ دیکھیں جی میں اسی پہ closing کرنے جا رہا ہوں عمران صاحب آپ سٹوڈیوز میں تشیف لائے میری پرسنل ریکویس پہ پہلی دفعہ بول ٹیلیوین کے سٹوڈیوز میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ دکھا دیں جی پی سی آر یہ دکھائیں آسد عمر صاحب نے ان رائٹنگ لکھ کے دیا ہے آج انیس اکٹوبر ہے دو ہزار بائیس کہتے ہیں کہ نیکس پرائی مینیسٹر پاکستان عمران خان صاحب ہوں گے اور اس وقت جو پبلک پلز ہے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے بلکل انبائزڈ اور فیر انیلیسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے تندر سکران راجہ صاحب نے مینی نواشو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پیسٹھ فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کا یہ ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے